اسلام علیکم ناظرین یہ ہے چینل ایس ٹیمی غائر نیس ٹھیک ہے اس چینل پر آپ کو صرف اور صرف آن لائن سٹام خریدنے کی محلومات دی جائے گی اس کے علاوہ بھی میں ویڈیو بناوں گا پر میرا چینل بنانے کا مقصد یہ کہ لوگوں کو مدد فرام کر سکوں تو امید ہے کہ میری ویڈیو پر آپ کو بہت زیادہ اسٹیمپنگ کے طور پر بہت سی معلومات ملے گی اگر آپ کو ہوت بھی کچھ معلومات کرنی ہے تو میرے میچے کمنٹ سیکشن پر آپ کے کمنٹ سیکشن پر آ کے آپ کچھ بھی سوال کر سکتے ہیں اسٹیمپنگ کے مطلق تو اس کا جواں میں ضرور دوں گا بلکل بھی نہیں چاہی جوں گا پر آج کا موضوع ہے صرف پارٹنرشپ ڈیٹ پر پارٹنرشپ ڈیٹ کے لیے اس ٹام ہم کیسے وصول کر سکتے ہیں بہت آسان ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پارٹنرشپ ڈیٹ کے لیے کون سا چلان کورڈ یوز ہوتا ہے اور اس میں کمپیریزن فیس کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے مین کے جو چلان کی الگ سے ایک چارجز ہوتے ہیں ریجسٹریشن فیس مین کمپیریزن فیس مین کے جیسے کہ ٹیکس وغیرہ ٹھیک ہے پارٹنرشپ ڈیٹ کے لیے چلان لینے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں لینے دن کرتے ہیں اور نہیں سٹام وغیرہ لکھواتے تو بعد میں مسائل بہت سے پیدا ہو جاتے ہیں کس چیز میں انویسٹ کرتے ہیں تو رقم دے دیتے ہیں دوسری پارٹی آپس میں لگر جگر جاتی ہے جس ویسے لوگ آپس میں بد کلامی سی ہو جاتی ہیں تو ہر کام میں سٹام کروائیں لازمی ٹھیک ہے لینے دن کے معاملے میں تو مست ضرور کروائیں ٹھیک ہے یہ پیسوں کے معاملے ہوتے ہیں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ دونوں میں سے کسی ایک پارٹی کی خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ دونوں میں سے ایک کسی پارٹی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے ورثہ اس معایدے کی تکمیل کے پبند ہوتے ہیں وہ اپنی رقم وصول کر سکتے ہیں اپنے بھائی کی بیٹے کی باپ کی جس نے بھی انویسٹ کی ہوتی ہے وہ رقم منہ وصول کر سکتے ٹھیک ہے تو بزریہ عدالت ہوتنی بزریہ عدالت یہ سٹام بدالت میں پیش کر کے رقم وصول لگل ہی وصول کر سکتے ہیں ان لگل کے لئے تو ہمارے پاکستان میں لوگ جگہ جگہ برے ہوئے ہیں تو ان سے تھوڑا بچ کے رہیں کیونکہ عدالت کام یہ کر سکتی ہے اب یہ نہ سوچیں کہ عدالت آپ کو انصاف نہیں دلائے گی آپ کے پاس ثبوت ہو پختہ ثبوت ہو ایویڈنس ہو تو ضرور عدالت آپ کو انصاف دلائے گی اپنے موضوع کے طرف چلتے ہیں کہ پارٹنرشپ ٹیٹ کے لئے سٹام ہم کون سا وصول کریں گے پارٹنرشپ ٹیٹ دو بندوں کے آپس میں لیندن کے متعلق ہوتی ہے کسی بندے کا ایک آرنر ہے وہ اپنے لاز کی وجہ سے آپ کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہا ہے ایز ای پارٹنر ٹھیک ہے سائلنٹ پارٹنر ہوتے ہیں اس میں اس کے بعد سی ای او بھی ہوتا ہے منجر بھی ہوتا ہے جس پوسٹ پہ وہ آپ کو رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے اور اب اس کے آپ سے رقم لے کے آپ کے انویسٹ بھی کر سکتا ہے بیس پرسینٹ اپنے کاروبار میں بیس پرسینٹ رکھنا چاہے چالیس پرسینٹ رکھنا چاہے اس کے حساب سے آپ سے رقم لے گا آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اکاؤنٹ اس کے کاروبار میں پچاس لاکھ انویسٹ ہوئی ہے وہ کہے گا جی آپ نہ ہاف انویسٹ آپ کر لیں پچاس پرسینٹ کے آپ مالک بن لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پچیس لاکھ اسے دینا ہے اور یہ پارٹنرشپ ٹیڑ کے لیے ایک چلان لینا ہے سٹام بھی لینا ہے اور چلان بھی لینا ہے سب سے پہلے چلان لینا ہم چلان کریئٹ کریں گے پھر چلان کے اوپر جو سٹام لکھا جاتا ہے اس میں یہ ہی لکھا جاتا ہے کہ ہم پچاس پرسینٹ انویسٹ کر رہے ہیں یہ فلان فلان رقم ہے کر کے ہم پچاس پرسینٹ کے حصہ دار ہو گئے ہیں نفع نقصان کے ذمہ دار دونوں ہوں گے وہ اگر آپ میں جو مسترکہ تیپ آتا ہے وہ آپ نے تیپ کر لینا ہے زید میں اس میں بھی ویڈیو بناؤں گا کہ پارٹنرشپ ڈیڈ میں لکھا گیا جاتا ہے چلتے آج کے چلان کی طرف ہم پارٹنرشپ کے لیے چلان کہاں سے وصول کر سکتے ہیں وہ اس ٹیم پورٹل اوپن کریں چلان فارم اگری یہ ہر دفع آپ کو کرنا پڑے گا بک سے ہم تلاش کریں گے پارٹنرشپ ڈیڈ کا چلان ہم کہاں سے وصول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پارٹنرشپ ڈیڈ پینتیس تھا چالیس سوری چالیس چالیس بھی نہیں ہے پارٹنرشپ ڈیڈ کا یہ ہے چالیس بھی پارٹنرشپ ٹھیک ہے ان اینی کیس میں اینی کیس میں جیسے کہ آپ آپ اس میں کس طریق کس قسم کا بھی لیندن کار رہے ہیں تو اس کیس میں یہ پارٹنرشپ ڈیڈ بھی وصول کر سکتے ہیں بینک کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو بینک کے مطلق بھی آپ ان سے وصول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم آج کی یہ ہمارا موضوع ہے اس میں دیکھیں آٹومیٹکلی پچیس پٹنشل بھی چارج ہو جائیں گے اس میں آپ کو حصے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے ایک ہزار کا سٹام ہوتا ہے اس میں پچیس پہ الگ سے چارجز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آٹومیٹکلی بیچ میں ایڈ ہو جاتے ہیں آپ نے نہیں ایڈ کرنا اس میں ہم کمپیریزن فیس جو رکھیں گے وہ سو روپے ہوگی 100 روپیس کیونکہ وہ ایک چلان کی علاق سے چارجز ہوتے ہیں بینک کے چارجز میں گینے جاتے ہیں کاؤنٹ کے چارجز گینے جاتے ہیں وہ ٹوٹلی 100 بن جاتے ہیں تو وہ علاق سے ایک چلان ہم کریٹ کریں گے اسی کی چلان کے مطلق ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر آج کے چلان کی طرف کوٹ یاد رکھیں ٹھیک ہے یہ را چالیس بھی فرس پارٹی میں آنری رکھتا ہوں جو جس کے پاس بہت زیادہ رقم ہے اگر وہ پچار پچار پرسینٹ میں بھی ہیں تو آپ کوئی سے بھی پارٹی چوز کر کے فرس میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے یا دوسری پارٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپس میں تہہ کار لینا یار تم پارٹی مانے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ پارٹنشی بلین میں کون پارٹ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے فرس پارٹی ایڈ کریں گے اگر مزید فرس پارٹی ہے مین کے ایک دکان ہے اس کے دس مالک ہیں اب دس کے دس نام ایڈ کر کے یہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آج میں ایک ایڈ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کیسے یہ ایڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے ایک دفعہ فرس پارٹی پر کلک کر دی ہے اب یہاں پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے دو فرس پارٹی میں ایڈ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب سیکنڈ پارٹی ہے انویسٹ کرنے والی یا جو بھی انویسٹ کرنے والی زیادہ تر میں سیکنڈ پارٹی کی نہیں جاتی ہے اب سیکنڈ پارٹی ہوگی ہے جی یہ سیکنڈ پارٹی ہم چوز کر لی سیکنڈ پارٹی اب مزید ہے کہ سیکنڈ پارٹی دو ہے ٹھیک ہے ایسے ہی اپ نے ایڈ کرنا جیسے میں نے آگے کی ہے اس میں دو ہو جائیں تین ہے دس ہیں پارٹنر کتنے بھی ہو سکتے ہیں تس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ہنڈرڈ بھی ہو سکتے ہیں پارٹنر جتنی بڑی چیز ہوتی ہیں اس کے پارٹنر زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں تو جتنے بھی آپ پارٹنر ایڈ کرنا چاہیے آپ کر سکتے ہیں ठیک ہے اپناٹا ریپورٹ ہم ایڈ کریں گے پی ایٹ کیپٹل آف پارٹنرشپ آپ کی پارٹنرشپ کتنے روپیس کی ہے ہزار کی ہے آپ کے دس لاکھ کی ہے کتنی ہے کیپٹل آپ کی پارٹنرشپ ہے کتنی ہماری ہے دس لاکھ ٹھیک ہے میں دس لاکھ لکھ دیا یہ دیکھیں پچیس پرسینٹ علاق سے چارچز ایڈ ہو گئے ہیں سٹرم ڈیوٹی آپ کی سو روپے ہو گئی ہے ٹھیک ہے مانٹ فار ڈیوٹی کالکولیشن دس لاکھ جو ہم نے ایڈ کی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا چلان مکمل کریئٹ ہو گئے مزید ایک دفعہ یہاں پہ دیکھ لینا کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو آپ بیک جا کے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہوگا اس کے بعد چینجنگ نہیں ہوگا چلان کریئٹ ہو جائے گا یہ سٹرم ڈیوٹی آپ کی ایک ہزار پچیس کی پارٹنرشپ ڈیڈ کے لیے ریڈی ہے ہم نیکسٹ کریں گے سیو کریں گے اور اس کو کاپی کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو کاپی کر لینا ہے کیونکہ ہم نے کمپیریزن فیس ایڈ کرنی ہے اتنے میں یہ اپن ہوتا ہے ہم دوبارہ سے اس ٹیمپنگ پہ جائیں گے یہ ہے جی پیو کمپیریزن فیس ایل اے کمیشن ڈیفیشن ڈیوٹی ریجسٹریشن ٹھیک ہے اس کو اپنے کلک کرنا ہے جو ہم نے کاپی کیا ہے وہ یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے سرچ کریں آپ کا چلان وہی سم نے آپ کے آجے کا جو اپنے ادھر کریئے ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اسی چلان کے لیے ہمیں ہنڈرڈ والا کمپیریزن فیس کے لیے چلان چاہیے نیکسٹ کریں یہ دیکھیں اٹومیٹکلی کمپیریزن فیس ایڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ ہنڈرڈ پیس کی کیپیٹل آف کا ہنڈر کی جو آپ نے ایڈ کیا تھا دس لاک کمپیریزن فیس یہ آپ کی ایڈ ہو گئی ہے سیو کر دیں پرنٹ کریے یہ آپ کا چلان تابھی کوئی پیس ٹیمی پیس کی ہنڈ دی ڈیگر از ایڈ اور مل самые سیڈ پیلFirst ڈیئے ایڈ پنٹ ہے؟ تابھ ہنڈ پہ کیر آجائے کمپیریزن فیس کیانے یڈیق کے لیے چلان چلان ہو گئی ہے ان دنوں چلان چلان لوگے لیے تو کمپیریزن فیس سے ہسکے تو آپ کمپیریزن فیس کا 100 ہے ہنڈ پنٹ بینک ہے تو ساتھ لگا لینا ہے ٹھیک ہے کہ کیا کہ آجائے اس میں جو تحریر کرنی ہے وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا اس کے مطلعہ کسی قسم کا آپ کا سوال کرنا چاہے تو آپ میرے کومیٹ سیکشن میں آ کر سوال کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں زیادہ زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بولیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو نظر آئے اپنی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ